پہلی بار جب آنٹی رابیہ کے کر گئے تھے تو احمد مامو کچھ ہے وہ برگر بہت پسند آئیتے تو آج وہ انا میں برگر میں نے کیمرہ پکڑ لیا اس نے کہا کہ مامو آپ تھوڑا سا میرے چینل پہ بھی اپنی ویلاغنگ کر دیں میں نے کہا اچھا ابھی آپ خوش ہیں آپ کے چینل پہ ویلاغنگ ہم نے کر دی اچھا جی آپ سب سے جی یہ کہہ رہا ہے کہ مامو میرے نا سبسکرائبر کم آ رہے ہیں تو پلیس جی اس کے چینل کو بھی لازمی سا سبسکرائب کریں ماچاللہ ماشاللہ آنٹی رابیہ کی فرمایش میں کڑی آگیا آگیا آنٹی رابیہ کیسی لگی مزد آتا ہے مزد آتا ہے یہ کھلے جاگیا ماشاللہ ماشاللہ موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دوندوالا موسم ہوا رات کو ایسے تھا اوز اتنی تھی نا کہ پانچ شے کترے ایک ساتھ گرتے نہیں ملتا وہ اوز اتنی دنہا وہ اتنی جام جاتی تھی نہیں ملتا ہے جیسے بارش ہو رہی جیسے بارش پر بوندے گرتی پانی ملتا ہے وہی پانی ملتا ہے پہلے اوز زیادہ سارا جمع ہو جاتا تھا پھر گرتا تھا تو ایسے لگتا ہے جیسے بارش ہو رہی ہے اور ناظ کو نہیں اچھی ہے ملتا ہے جا دیکھنا ہے اور باہر نکل سے نا تتا لگے کچھ نظری نہیں ماشا اللہ جی گارڈن ایک دم کوب سے رہت لگا ہے ملتا ہے کتنی دوندہ کچھ بھی نہیں نظر آرہا ماشا اللہ جی ملتا ہے پانچ شے ماشا اللہ دیکھے تازے تازہ پھول ہے ماشا اللہ جی ماشا اللہ جی ماشا اللہ جی ماشا اللہ جی صبح صبح چاہے چل گئی ہے چاہے بنا رہی نا لچی والی اچھا اچھا وہاں بھی اٹھ گیا اور یہاں پہ نواز محمود کے اپنے لکنیاں کر رہے ہیں اسلام علیکم اٹھ گئے ہاں تندیور کے رات کیسے کور کر دیا تھا بہت کا موسم بھی ریکھ سکتے ہیں یہاں پہ جہاں میری ماما اور آنٹی شاہدیا جہاں بیٹھ کے چاہے بنا رہی ہیں ہی اپنے پتی ڈال دے گا اس کے اندر پتی ڈال دے رہا ہم نہاں دے تو اسلام علیکم بھئی جاتا بھی آگئے صبح صبح اٹھ کے آپ جائے موسم ترا صاف ہوگئے دوب جو آگئی ہے ناشتہ کرتے آنٹس اسلام علیکم آپ کو نیند اچھی آئی ہاں بالکل الحمدللہ آنٹی رابیہ نہیں ہٹھی ابھی تک جلو انہوں سے تیار ہوتا ہے تو ان کو اٹھاتے ہیں بسم اللہ رحمہ روائی مسلا مولکو یوئرز آپ کیسے ہیں میں ہوں شہف علال اور آپ دیکھیں چھوڑا شب تو یوئرز آج جانب آپ کے نیو ولوگ میں جانب ویلکم کرتا ہوں تو میرے ساتھ اجاز مامو عبد الرحمن ہے تو جیسا کہ آپ نے پرانے ولوگ میں دیکھا تھا آنٹی رابیہ آئی تھی احمد مامو آئے تھے تو جیسا کہ آپ کا پتہ ہم پہلی بار جب آنٹی رابیہ کے گھر گئے تھے تو احمد مامو کو جائے وہ برگر بہت پسند آئیتے تو آج وہ انا میں برگر بنا رہا ہوں ان کی ریسپی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جانا میں شیئر کروں گا اور پھر ان سے احمد مامو سے جانا پوچھیں گے جانا آپ کو برگر کیسے ایک طرح سے سمجھ لے جانا احمد مامو کی فرمائش پر بن رہا ہے اور نواز مامو کو جائے پوچھیں ادھر بہت پسند آئیتی تو وہ سمان انہوں نے لیا کے رکھا ہوئے انشاءاللہ جانا کل پوچھیں بھی بنائیں چاہیے جو ہے ہماری تیار ہو چکی ہے کڑی کو جو ہے ہم نے چھولے کے پر چھڑا دیا ہے آنٹی رابیہ کی جو فرمائش پر ہے کہ کڑی کے ساتھ جانا پراتے ہونے چاہیے اور بہت مدے کے لگتے ہیں ہم کی بات بھی ساتھ چاہیے جائے اور کڑی کو جانا ہم نے چھولے کو پر چڑھا دیا ہے احمد مامو رابیہ کی فرمائش پر جانا کڑی گرم ہونے کے لئے راکھ دیا ہے ایک بات تاہیے کڑی کے ساتھ پراتا دن ٹائم اچھا لگتا ہے کہ نہیں نواز مامو اور احمد مامو جائے اپنی ڈسکیشن میں لگے ہوئے ہیں کیا ڈسکیشن کر رہے ہیں کہ پانچ چار تاریخ کا کہا پانچ تاریخ کا کہا تا پھر چھے تاریخ کو کیوں کنوائٹ کر دیا کوئی بات نہیں ان کی کوئی مجبوری ہے ملہب اگر کراچی والے مہمان جانا کال لاجاتے ہیں تو شاید پانچ کو ہو سکتی تھی بچے بھی جو سارے اٹھ چکے ہیں احمد مامو جائے چاہے پی رہے ہیں آدھی چاہے انہوں نے پی لیا ہے یہ کونہ ہے اچھا جی آنٹی رابیہ اٹھ گئی ہے ہاں جی اٹھ گئی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم بلال صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہوں آسنا ہے آپ کیسے آپ کی فرمایش پر جانا کڑی پکوڑا ریڈی ہے گرم گرم ہاں جی ہاں جی کی کہ میں نے منگوایا تھا نا ہاں جی وہاں پہ پڑھاتے بھی جانا گرم گرم تیار ہو رہے ہیں چائے بھی تیار ہاں جی ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جائے آنٹی رابیہ کی فرمایش میں کڑی آگئی آنٹی رابیہ کیسی لگی جوا تم بھی بیٹھ کے کھاؤ احمد مامو آپ بھی کھائیں نواز مامو نے تو جائے انڈا فرائی اور پراتھا کھانا ہے ان کے جو روز کی روٹین ہے ابھی جائے میری ماما اور نانے جائے پراتھے بنا رہی ہیں ابھی جائے میں بھی ناشتہ کرنے جو بیٹھ گیا ہوں میرا بھئی بھی جائے ناشتہ کر رہا ہے تو ابھی میں بھی ناشتہ کرنا سٹارٹ کرتا ہوں جائے چکن والا جائے سازم کھا رہا ہے جو کہ آنٹی شادیا نے کل بنایا تھا جائے ساب کھانے سے جائے فاری کو ہو چکے بس جوار جائے پی رہا ہے ادھر ان کی ڈسکشن چاہ رہی ہیں احمد مامو اور نواز مامو کی اور کھانا جائے ہم نے کھا لیا ہے دروڑ کھانا بن رہا ہے مان فاطمہ وہاں پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے نام پہ جائے 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 مامو جائے ہیں تندور کو جائے نلیم رہے ہیں مونگڑ مونگڑ مان رہے ہیں مونگڑ مان رہے ہیں چاہے نان لارہند چاہے روٹی لاری ہندز زندگیز پر نان لارہند صفائی کے بجائر صرف روٹی رکھتی ہے ہاں میں اس کے پر تھیڑا مار جاندہ سارہو کیوں کہ تھے چاہے اس کے پر مضبوط ہندہ کیوں کہ تھے حاجی میں بھگدار اسی ہاتھ ہی ہاتھ ہندہ جسی مجھے یہاں پہ بیٹھ کے چاہے دیکھ رہے ہیں تو ابھی جینا میں نیچے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ کو بتا ہے احمد مامو کی جائف اور مائن پہ ہم برگر جینا بنا رہے ہیں تو مائنیس تو ہم نے خودگاہ میں بنانی تھی پر جی گاؤں ہیں ادھر وہ سمان نہیں دستیاب تھا اور ہم بھی جینا پیکٹ بنا کر رکھاتا پر وہ لانا جینا بھول گئے تو ابھی جینا مامو کی گاڑی پہ گیا تھا اور جا کے جینا یہ نیشنل والوں کی کلاسک مائو لے کے آیا ہوں تو ابھی جینا اپنا جینا برگر بنانا انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سوری دیر تک ماشاءاللہ جی موسم جی آپ دے سکتے ہیں بڑا ہی صاف سترہ اور ہوا جو چال رہی ہے دوب ماشاءاللہ بہت قراری رکھنی ہوئی ہے ہوا ماشاءاللہ بہت قراری رکھنی ہوئی ہے ابھی جینا اوپر سے جینا نیچے آگا آنٹی شادیہ برگر بنانا شروع کریں ہاں نی چلیں دس پر نمی تک شروع کرتے ہیں یہاں پہ جی دودھ آیا تھا تو اس کو بالے کے لئے اوپر رکھا ہوا ہے نواز مامو ہینا مانٹی اور عمران مامو کب تک پہن جائیں گے پانچھے بجے آمان دو سکتا ساتھ بجے بھی آمان کیونکہ اتنا لیٹ اوہ حالے تک میرے خیالے انہیں ملتان حالے ہونے پہنچنا ہے اور اکتے پہنچ کے انہیں ریسٹ بھی کرنی ہے گھنٹہ ڈیڑھ اللہ ان کو خیریت سے پول جائیں گے اللہ پاک خیر خریت طرح اللہ آمان یہ جائیں میرے اس بھائی کو جائیں لے دے دو ساتھ میں جوس وغیرہ دے دو اور موبائل پیچھے موبائل ساتھ میں لے دو ساتھ میں جوس ان کو تو یہی چاہیے بچوں کی یہی روٹین ہے آج کل ماشاءاللہ جی گارڈن جائیں بہت آیا نا گارڈن کا فائدہ ہے کہ دوب میں بیٹھے ہوئے ہیں احمد مامو دوب میں بیٹھ کے گارڈن کا فائدہ ہو رہے ہیں ابھی گارڈن سے باہر بیٹھے ہیں بیٹا نہیں مل اب گارڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو دوب اوپر سے پاہ رہی ہے ابھی تیز لگ رہی ہے دوب گرمی آرہی ہے صبح تو ٹھنڈ رہی ہے لیکن ابھی دوب تیز لگ رہی ہے میں تو کہتا ہوں آپ اپنی سائیڈ بھی گارڈن بڑا بڑا پیارا لگے گا ہمارا تو ویسے پورا ویلیجی گارڈن ہے بیٹا ہمارے بیٹھے ہیں ہم نے پورا فارسی بنا دیا سامنے سکون مل رہا نا ادھر پر ٹھولا ٹھیک یہاں پہ جانا برگر کی جانا ٹکیوں کی تیاری بان رہی ہے جو کہ احمد مامو کی فرمائش پہ بان رہی ہے ٹکییں مجھے بہت پسند ہیں باہ جی بہت ٹیسٹی بنا رہی ہے بیف کے ریشے والی کباب ہم بنا رہے ہیں بیف کے ریشے والی جانا اس کی ٹکیاں بان رہی ہے چھوٹے شیف کا تھوڑا سا میں نے کیمرہ پکڑ لیا اس نے کہا کہ مامو آپ تھوڑا سا میرے چینل پہ بھی اپنی ویلاؤگنگ کر دیں میں نے کہا اچھا تو ماشاءاللہ جی نواز بھائی کا سب سے جو زیادہ مجھے پسند آیا ہے یہ گارڈن سورج مکھی کے جو پودے لگا ہے نا اس نے میری ماما نے کہا تھا جو ہے نا جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نا وہ سو پولوں پہ بیٹھ کے جانا ایک کترہ شہد کا بناتی ہے تو ابھی آپ خوش ہیں آپ کے چینل پہ ویلاؤگنگ ہم نے کر دی اچھا جی آپ سب سے جی یہ کہہ رہا ہے کہ مامو میرے نا سبسکرائبر کم آ رہے ہیں تو پلیس جی اس کے چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم کیا جان سارے بڑھ بہیاں دے اور میں دعا کرنا ساڑے ویلاؤگنگ ہمیں خوش رو باد رو میں شاستے وستے رو ہوتے آج میں کھڑا جی چھوٹا شہد چینل تے اور ان نے بھارش کی تیا شبار جی تیا فرمیش کی تیا کہ جڑھنا مامو جی تو سی جڑھنا ساڑے چینل تے تھوڑا جا ولاگ بنا ہو امد مامو نے بنایا ہے خوش ہیں بہت خوش ہے ویسے بھی اسی طرح خوش رکھنا ہے کچھ ہی کھا رہے سبسکرائب کار دے چینل نو بہت بہت شکریہ سارے بینڈ بھائیاں دے اور بہت نالے کافی سارے جڑھے گا نا ریسپیاں روسپیاں جیڑیاں نا دے زیمیں لائیاں ہونیاں نا میں کیونکہ اے ریسپیاں دے چینل ہے نا دے شیف ہے کہ بنا رہے میں بھی کلے بنا کے دیتا ہوں آج تو بھی بنایا چھوٹا پتر بھی ہویا چھوٹا بھائی بھی ہویا ماشاءاللہ نہیں بھانجا بھی کل ہر تو کہنا جو کچھ کہہ دے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ دیجئے گا اجازت ملتا ہوں کوئی نئے سپیشل ویلوگ میں اللہ حافظ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اول پر کر دینا ہے دعاوں میں ضرور جان رکھے گا اللہ حافظ اللہ نکے باند